اسرائیل کی پولیس اور فلسطینیوں میں وقفہ وقفہ سے جھرپوں کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ مشریف یروشیلہ میں نہ صرف کشید کی پیدا ہو گئی بلکہ افراد افری اور بیچینی کا ماحول ہے اسرائیل کی جانب سے مختلف مخامات پر دھاوی کر کے اس شخص کو تلاش کیا جارہا جو کہ سپاہی کو ہلاک کرنے کا ذمہ دار ہے اس ہفتے کے وائل میں بتا جاتا ہے کہ ایک پلسطینی نے اسرائیل کے سپاہی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جس کے بعد تشدد پھوٹ پڑا اور علاقے میں شدید بیچینی پیدا ہو گئی ہے راہ سے آہ صبح تک جھرپوں کا سلسلہ جائی رہا بتا جاتا ہے کہ ہزار اسرائیلی یروشیلہ کی جانب آ رہے تاکہ سکوٹ ہائیٹے اور تقریب میں شرکت کی جائے سکی جو کہ ایک ہفتے تک جاری رہے گی پولیس نے کہا کہ تیس اپراد کو گرفتار کر لیا گیا جن میں نابالے بھی شامل ہیں پولیس نے کہا کہ نخاب ڈالے ہوئے احتجاجوں نے آتیشی بم پھینکے اس کے علاوہ سنگباری بھی کی اس کا ویڈیو فوٹیج اسرائیل کی پولیس کی جانب سے جاری کیا گیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سرکوم پر احتجاجی پور تشدد کاروائیوں میں ملاوث ہے پولیس نے کہا کہ بعض کیسوں میں عدداروں نے احتجاجوں کے خلاف شدید کاروائی کی چہا شمبے کو مشرق یروشلہ میں دکانات کاروائی دارے اور سکولز بند رکھے گئے